اسلام علیکم ورحمد اللہ دوستو میں ہوں ڈاکٹر آفید مستنصر فلیٹرز کے بارے میں آج تھوڑا سا آپ کو بتائیں گے کہ فلیٹرز کیا ہوتا ہے یعنی کہ آنتوں میں گیس جو بنتی ہے اس کے بارے میں آپ کو تھوڑا سا بتائیں گے فلیٹرز کہتے ہیں آنتوں میں گیس کا بننا اب یہ جو گیس بنتی ہے اس کے پیشے اسباب کیا ہے علامات کیا ہیں وجوہات کیا ہیں یہ جاننا بہت ضروری ہے یاد رکھیں کہ کوئی بھی افراد جو ہمارے پاس اس چیز کا علاج کروانے کے لئے آتا ہے ہر پیشنٹ کا جو گیس بڑھنے کا مسئلہ ہوتا ہے وہ الگ ہوتا ہے بعض یہ کہتے ہیں کہ ہم نے شراب پی تو گیس بڑھی بعض کہتے ہیں کہ ہم نے کھٹی تھی کھائی تو گیس بڑھی بعض کہتے ہیں کہ چاول کھائی تو پیٹ میں گیس بڑھی بعض یہ کہتے ہیں کہ ہم نے دودھ پیا تو پیٹ کے اندر گیس بن گی یعنی کہ ہر پیشنٹ کا مسئلہ جو ہوتا ہے وہ ایک سے دوسرے کے ساتھ الگ الگ ہوتا ہے دونوں کا سیم نہیں ہوتا اسی طرح جو ہومی پیٹی میں میڈسن ہوتی ہے وہ بھی ہر پیشنٹ کے اوپر جو استعمال ہم کروائیں گے وہ الگ الگ کروائیں گے ایسا نہیں ہو سکتا کہ جس بندے کو پیٹ میں گیس بنتی ہو کھٹی چیز کھانے سے اسی بندے کو ہم وہ والی میڈسن اسمال کروا دیں جس کو گیس بنی ہو دودھ کے پینے کے بعد اب جس نے دودھ پیا اور اسے گیس بڑھی پیٹ میں تو اس کی میڈسن اور ہے جس نے کھٹی چیز کھائی اس کے بعد اسے پیٹ میں گیس بنی تو اس کی میڈسن اور ہے اب ہم بات کرتے ہیں کہ ہومی پیتھی میں کون کونسی میڈسن ہے جو ہم یوز کروا سکتے ہیں یا کوئی بھی وریض اسمال کر سکتا ہے جس کا کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں ہے دوستو یہ یاد رکھنا کہ میں جو بھی آپ کو میڈسن بتاؤں گا آپ نے اپنے اندر وہ علامت دیکھنی ہے علامت دیکھنے کے بعد یہ کنفرم کر لینا ہے کہ ہاں مجھ میں یہ مسئلہ ہے کنفرم ہے پھر آپ نے یہ میڈسن اسمال کرنی ہے ویسے آپ نے یہ میڈسن اسمال نہیں کرنی اب ہم بات کریں گے کہ کون کون سی ایسی میڈسن ہے جو آنتوں کے گیس کے مسئلے کو کور کر سکتی ہے سب سے پہلا مریض جو آ کے ہمیں یہ بتائے کہ ناٹ صاحب جب بھی میں کھٹی چیز کھاتا ہوں ترس چیز کھاتا ہوں تو میرے پیڑ میں گیس بنتی ہے اگر یہ مسئلہ ہو تو آپ کے پاس ایک میڈسن ہے جس کا نام ہے ایسرڈفاز ایسرڈفاز جو ہے آپ وہاں پر اسمال کروائیں گے جب آپ کو یہ لگے کہ میں کھٹی چیز کھاتا ہوں کھٹی چیز کھانے کے بعد میرے پیڑ کے اندر آنتوں میں گیس بنتی ہے تو آپ بلا جیجک ایسرڈفاز جو ہے اسمال کروائے سکتے ہیں اسی طرح ناشتہ کی بعد اگر یہ مسئلہ بنیں ناشتہ آپ نے جیسا بھی کیا ہے کوئی ایشو نہیں لیکن مسئلہ بنتا ہے صرف صبح کے وقت ناشتہ کی بعد تو آپ اسمال کروائے سکتے ہیں نیٹرم سلف نیٹرم سلف ایسی میڈسن ہے جو ناشتہ کے فورم بعد اگر گیس بنیں تو وہاں پر آپ یہ اسمال کروائے سکتے ہیں اسی طرح ایسے بچے جو چھے ماہ یا ایک سار سے چھوٹے ہو ان کو اگر پیٹ میں آنتوں میں گیس کا مسئلہ بن جائے تو آپ وہاں پر ارجنٹم نائٹرکم اور دوسری میڈسن ہے لائکوپورڈیم ارجنٹم نائٹرکم اور لائکوپورڈیم کا وہاں پر آپ اسمال کروائے سکتے ہیں جہاں پر بچوں کا یہ مسئلہ ہو اسی طرح دوستو ہمارے پاس ایک پیشن اور آتا ہے جو یہ کہتے ہیں کہ در صاحب میں جب بھی کھانا کھاتا ہوں کھانا کھانے کے فورم بعد میرے پیٹ میں گیس بنتی ہے آنتوں میں گیس بنتی ہے تو آپ وہاں پر ارجنٹم نائٹرکم لائکوپورڈیم اور آخری میڈسن ہے نقص ممی کا آپ ان تین میں سے کسی ایک میڈسن کا اسمال کروائے سکتے ہیں لیکن یاد رکھیں کہ آپ کو یہ پتہ ہو کہ آپ کا جو پیشنٹ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جب بھی میں کھانا کھاتا ہوں وہ کھانا کسی قسم کا بھی ہو بس کھانا کھانے کے فورم بعد یہ مسئلہ بنیں تو آپ ارجنٹم لائکوپورڈیم اور نقص کا اسمال کروائے سکتے ہیں کسی ایک میڈسن کا آپ اسمال کروائیں انشاءاللہ یہ والا جو مسئلہ ہے دوبارہ آپ کو نہیں بنے گا اسی طرح ایک مریض ہمارے پاس آتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے گیس کا مسئلہ ہے ہم نے دیکھا کہ پیشنٹ کی جو ایج ہے وہ زیادہ ہے یعنی اولڈ ایج ہے بوڑا ہے اب بوڑوں میں اگر آپ کو یہ لگے کہ گیس کا مسئلہ بن چکا ہے بوڑوں میں گیس کا مسئلہ ہے تو آپ وہاں پر لائکوپورڈیم کا اسمال کروائے سکتے ہیں لائکوپورڈیم سپیشلی ہی بوڑوں کے گیس کے مسئلہ کے حوالے سے بہت ہی اچھا کام کرتی ہے آپ اسمال کروائیں انشاءاللہ آپ کو بہت ہی اچھا حضرت ملے گا اسی طرح جب آپ کے پاس ایک مریض آئے وہ یہ کہیں کہ میں کوئی بھی پھل کھاتا ہوں پھل کھانے کے فورم با جو ہے میرے پیٹھ میں گیس بنتی ہے انتوں میں گیس جمع ہو جاتی ہے رک جاتی ہے تو آپ وہاں پر چائنہ ایک میڈیسن ہے اس کا اسمال کروائیں گے تو انشاءاللہ آپ دوبارہ فروڈ کھائیں گے پھل کھائیں گے تو آپ کو گیس کا مسئلہ نہیں بنیں گا بلا جی جو ہے آپ چائنہ کا اسمال کر سکتے ہیں چائنہ میڈیسن اسمال کروائیں ازمائیں اور اس کا ارزلٹ لیں اسی طرح ایک پیشنٹ ہمارے پاس آتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ رات صاحب میرے پیٹھ میں گیس بنتی ہے لیکن ایک مسئلہ یہ ہے کہ گیس جو ہے وہ ایک جگہ پہ رکھتی نہیں کبھی یہاں پہ ہوتی ہے کبھی یہاں پہ ہوتی ہے کبھی اوپر ہوتی ہے کبھی نیٹی ہوتی ہے یعنی پیٹھ کے اندر گیس چلتی ہے پھرتی ہے کبھی ادھر کبھی ادھر تو آپ اس کنڈیشن میں ہمارے پاس ایک میڈیسن ہے لائیکو پوڈیم اس کا اسمال کروا سکتے ہیں لائیکو پوڈیم جو ہے اس مسئلے کو کور کر سکتی ہے بہت ہی آسانی کے ساتھ دوستو اسی طرح اب کوئی پیشن آپ کے پاس آتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ میرے پیڑ کے بائیں طرف والے حصہ میں بائیں طرف والے جو آنتیں ہوتی ہیں وہاں پر گیس بنتی ہے تو اس کنڈیشن میں آپ کونیم اور سلفر کا اسمال کر سکتے ہیں کونیم اور سلفر جو ہے آپ وہاں پر اسمال کریں گے جہاں پر آپ کا یہ پیشنگ یہ کہتا ہے کہ میری بائیں طرف والے جو آنتیں ہوتی ہیں وہاں پر گیس بنتی ہے ہوا بنتی ہے لیکن دوستو اگر کوئی مریض آپ کو یہ کہے کہ یہی والا جو مسئلہ ہے یعنی کہ آنتوں میں گیس کا بننا میرے بنتا ہے دائیں طرف پہلے نے کہا کہ بائیں طرف آپ نے وہاں پر اسمال کروائی کونیم اور سلفر لیکن اگر کوئی آپ کو یہ کہہ دے کہ میرے مسئلہ بنتا ہے دائیں طرف تو آپ وہاں پر کلکیریا کارب کا اسمال کروائیں گے بائیں طرف ہو تو کونیم اور سلف ہے لیکن دائیں طرف ہو تو کلکی ریپ کارب آخر میں دوستو اگر کوئی پیشن آپ کے پاس ایسا آتا ہے جو یہ کہتا ہے کہ میں جب بھی دودھ پیتا ہوں تو دودھ پینے کے فورم بعد میری پیڑ کی آنتوں میں گیس بنتی ہے تو وہاں پر آپ نیٹرم کارب کا اسمارک روا سکتے ہیں یہ تھی ہمارے پاس کچھ میڈیسن جو آنتوں کے فلیٹس کے حوالے سے اسمارک ہوتی ہیں اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہو آنتوں کے گیس کے حوالے سے تو آپ لوگ جو ہے اس ویڈیو سے فیدہ اٹھا سکتے ہیں مزید اس کے علاوہ آپ کا کوئی اور سوال ہو تو آپ لوگ مجھے میسی کر سکتے ہیں کمنٹ کر سکتے ہیں میں انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب آپ کو لازمی دوں گا